جائے جگنات دوستوں یہ چن میں کمردہ آس ساپ لوگوں کو سوگت کر رہا ہے اس چینل میں جائے جگنات دوستوں آج ہم علوشنہ کریں گے کہ دیپاوالی میں کیا کرنا چاہیے اور کیا کرنا سے دیپاوالی کا فائدہ ہم اٹھا سکتے ہیں اور دیپاوالی کا گروت کیا ہے چلے دوستوں شروع کرتے ہیں دیپاوالی کے دن گھر کے مکھیو دوار میں ہم کیا کرنا چاہیے نہ مکھیو دوار کے ڈاہینے طرف اور بائیں طرف ٹھیک ہے دونوں طرف ایک ایک دیپاوالی جلانا ہے ٹھیک ہے کیا کرنا ہے ڈاہینے طرف اور بائیں طرف کیا کرنا ہے تھوڑا سا دھان لے کر رکھنا ہے اور اس دھان کے اوپر دیپاوالی رکھ کر جلانا ہے تو کہاں جلانا ہے کم سے جلانا ہے شام کے سمائے جلانا ہے کتنے دن سمائے تک جلانا ہے رات بھر جلانا سکتے ہیں دیپاوالی تو سام میں جلانا ہے اور رات بھر آپ جلانا سکتے ہیں تو اس سے کیا ہوگا کیا اس میں اس سے لاب یہ ہوگا کہ آپ کا گھر شکھ سمپت میں بھار جائے گا ٹھیک ہے یعنی لیکشمی جی کی کروپا برشے گی تو دیپاوالی دن آمیں کون کاریبا گھرا رو مکھیو دوارا رو ڈاہان پٹے ایبوان بامو پٹے کچھ دھان نو رکھی اور پا کچھ دھان نو رکھی تا اوپر دیپاو جلائی با رات جاک جللے دیپاوالی ایدوارا ماتالکھ مینکر گروپا ہوئی تھا تو جب ہم دیپاک جلاتا ہیں تو کبھی مٹی کا دیپاک جلائے اور مٹی کا دیپاک کبھی نیا نہیں جلائے کیونکہ نیا جلانے سے تیل زیادہ وہ کیا ہوگا نہ شرنگ کر لے گا تو کیا کرنا ہے نیا ماتی کا مٹی کا نیا دیپاک کو پانی میں ڈوبا دینا ہے کتنے سمائے تک چھ گھنٹے تک بھی جانے کے بعد اس کو ساف کر دینا ہے ساف کر کے دھوب میں رکھنا ہے اور اس کے بعد ہم اس کو یو باہر کر سکتے ہیں دیپاک جلانے کے لئے اس کو سکھیا ہوگا تیل یا گھی کا نسٹ نہی حوگا تو جدی ہمیں ماتی دیپا بھی خرق کنہ اس گھنٹاً پانی را بھیجیئی دو اب تک پچھی دیکی کھراز مخشیخ یہ دور علا بھوکن ہو نہ گھیو بھا تیلو بھیجی بھ جدی بنا ہے ساری بانے تیلو بھا گھیو بھیجی دیتا ہے اس کے بعد اور کیا کہ کرنا چاہیے ہمارا جو گھر کا پربیش دوار ہے اس پربیش دوار میں ہم کیا ٹانگنا چاہیے نیم آم اور اشک کا پتہ کا تورن باندھنا چاہیے پھر سے کہتا ہوں کہ جو ہمارا گھر کا پربیش دوار ہے پربیش دوار پر ہم ایک تورن باندھنا چاہیے ایک مالا تیار کرنا چاہیے پتہ کا کون کون سا پتہ کا نیم آم اور اشک پتہ کا ایک مالا تیار کر کے دوار بند کے اوپر ہمیں باندھنا چاہیے اسے لاحب یہ ہوگا کہ اس سے روگ پرتیل سکتی بڑھتا ہے ٹھیک ہے آج کا شما ہے ہمیں گروتوں دیتے ہیں کی روگ پرتیل دوار شکتی کے سے زیادہ بڑھیں تو یہ ایک آشان طریقہ ہے آپ اس کو شبطہ میں ایک بار بھی کر سکتے ہیں چینج کر سکتے ہیں اگر پتہ سک جائے تو پھر اس سے ایک مالا تیار کر کے اپنے پربیش دوار میں رکھ سکتے ہیں اپنے کٹھوری کے پربیش دار میں ہم بھی باندھ سکتے ہیں تو اس سے زیادہ پھائدہ ہوگا ٹھیک ہے دوستوں تو ہمیں کنکریا روگو پرتیل سکتی بڑھیں باپ پائیں گھر رو پربیش دوار رے اشکو پتروں نیمبو پتروں امبو پتروں ایک مالا تیار کری تورن باندھی دبا ہو چیت جے پریکی ہمیں جیبا سمیر مونڈری تاہب آجد ہو ہم تورن ایسے باندھے کہ جب ہم دوار کے اندر میں پربیش کرتے ہیں تو ہمارے مستق کے اوپر یہ چھونا چاہیے تو اس طرح سے باندھنا چاہیے کہ ہم اس پتے میں گھس کر جائیں اپنا سر اس پتے میں جیسے جائیں تو گھس کر جائیں اس کو ٹچ کریں تو اس سے روگو پرتیل سکتی زیادہ بڑھتا ہے اور آشرباد بھی بڑھتا ہے ٹھیک ہے دوستوں آج کے لئے بس اتنا ہی اور آپ کو ضرور اچھا لگا ہوں اور آپ سیئر ضرور کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ نیا نیا انفرمیشن ایسے پاتے رہے اور ہم لاتے رہے جائے جگنات